میرا پیغام سعودی عرب سے آپ کے پاس آیا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں پاکستان اچھا یہ تو خاتون ہیں کوئی رشتہ پوچھ رہی ہیں گھر والے برادری کا رونا لگائے بیٹھے ہیں ان کو میں نے مولانا تاری جمیل اور آپ کے بیان سنا ہے مگر وہ راضی نہیں ہو رہے کسی سے انہوں نے کو نکاح کرنا ہے گھر والے وہاں راضی نہیں ہو رہے تو بھئی اس بات پر گھر والے راضی نہیں ہو رہے تو کر لیں راضی ان کو پھر بھی نہیں ہو رہے تو پھر کر لیں شادی اگر صرف گھر والے یہ پخ لگا رہے ہیں کہ ہم نے برادری سے باہر نہیں کرنی تو یہ پخ تو بالکل فضول ہے لڑکی کی عمر نکال دیں گے تو خاتون کے لیے ایسی کنڈیشن میں جائز ہے کہ وہ کوٹ میریش کر لے میرے پاس آ جاتی ہیں ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں میں نہیں پڑھاتا میری اپنی ٹینشنیں کم ہیں جو میں لوگوں کی بھی ٹینشنیں تھوڑے دن میں اس کے اببا آ جائیں گے تم نے بھگوایا اس کو اس کو ترغیب دی ہے کہ بھاگ کے فلا سے نکاح کر لے تو جب کوٹ ہے تو عدالت سے کرو سیدھا سیدھا نکاح تو شروع میں بہت ہوتا تھا لوگ نا میرے پاس آ جاتے تھے آپ پڑھائیں نکاح تو میں کہتا تھا بھائی میں تمہیں جانتا نہیں ہوں تم نے اس لڑکی کو بے وقوب بنایا ہے کیا صحیح آدمی ہو ایک نمبر ہو دو نمبر مجھے کیا پتا بھائی تو جانے تو کوٹ میں جاؤ عدالت میں جاؤ لڑکا نالائک کتنا ہے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے کوٹ میں نکاح ریجسٹرڈ ہو رہا ہے اس لیے نہیں تو میں لڑکی سے کہتا تھا کہ یہ ابھی تمہارے لیے ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے بعد میں تمہیں کیسے رکھے گا یہ نہیں آئی بات سمجھ میں یہ چاہ رہا ہے کوئی پیپر ہی نہ ہو بس خالی پیلی کا نکاح ہو وسیم اور ستار کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہ ہو اس میں لڑکا دو نمبر ہی کرتا ہے بعد میں جب پگڑا جائے گا فوراں دو منٹ میں طلاق دے دے گا اور بولے گا میرے تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈاکومنٹ تو ہو نا اس کے کوئی تو کوٹ ڈاکومنٹ بنا کے دے دیتی ہے اور اتنے پکے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کوٹ کے وہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو ہم بھی بناتے ہیں ڈاکومنٹ اس کو بھی کوئی نہیں چیلنج کر سکتا لیکن ہمیں تو چیلنج کرے گا نا کہ اس کا اببہ آگے تم نے پڑھایا کیوں نکاح اور دو نمبر بھی ہوتے ہیں لڑکے تو ایسے بھاگم بھگوڑی والے جو نکاح کرنے ہیں میرے بھائی آپ لوگوں نے اول تو کریں نہیں تمیز سے کریں لیکن بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے ایسی مجبوری میں کوٹ کا راستہ اختیار کریں عدالت کا وہ ڈاکومنٹ دے گی آپ کو لڑکی بھی سیو ہو جاتی ہے لڑکا بات میں مکر نہیں سکتا اس کے پاس پیپر ہوتے ہیں بھائی میں اس کی بیوی ہوں اب یہ بڑے گھنہ بن کے مکر گیا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں اس لڑکی کو تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس لئے لڑکیوں کو میں کبھی یہ مشورہ نہیں دیتا لیکن آپ کے رشدار کہہ رہے ہیں برادری میں ہی کرنی ہے برادری میں خامخہ کی پخ لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ شادی کر سکتی ہیں جا کے کوٹ کے ذریعے